سوگتے دوستو آپ کا ٹرائل انفو بھی تھنیف میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خبر ابھی چل رہی ہے ریلوی ایک جولائی سے ٹرینوں کے شیڈول میں بدلاؤ کرنے والا ہے اب وہ زیرو بیس ٹائم ٹیبل کے انصار ٹرینوں کا سنچالن کریں گا اس سے سمیہ کی بچت بھی ہوگی انڈرن ریلویز زیرو بیس ٹائم ٹیبل کے ذریعے ٹرینوں کے ڈیپو، انجن، کرو اور مینٹرنس ڈیپو میں لگنے والے اترکت سمیہ کا صدویو پیوک ہو پائے گا اس سے کم سمیہ میں ٹرینے اپنے منزل تک پہنچ پائے گی اس سے سمیہ اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی ساتھی اس کے وجہ سے دوسری ٹرینوں کو لائن کلیر ہونے کے لیے بیکار میں رکنا نہیں پڑے گا چلی جانتے کیا ہیں زیرو بیس ٹائم ٹیبل ٹرینوں کی مانگ بڑھنے سے دیش میں ہر سال نئی ٹرینے چلائی جاتی ہے اس وجہ سے ٹائم ٹیبل میں جہاں کہیں گیپ دکھتا ہے اسی سمیہ نئی گاڑیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے ایسے میں کئی بار پرموک ٹرینوں کو گرین سگنل دینے کے چکر میں بینا پرائیٹی والے ٹرینوں کو جہاں تہاں روک دیا جاتا ہے اس سے کافی سمیہ اور ڈیزل اور بجلی کی بربادی ہوتی ہے اسی ویوستہ کو صدارنے کے لیے زیرو بیس ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے اس میں مان لیا جاتا ہے کہ ابھی دیش میں کوئی ٹرین نہیں چل رہی ہے اور چارٹ شنی ہے اس کے بعد ٹرینوں کی ڈیمانڈ اور ٹرینوں کی اپلوبتتہ کے حساب سے اس طرح کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہر ٹرین تیزی سے اپنی دوری تے کرے اس کے لیے بھارتی ریل نے نوڈل ادھیکاریوں کو نیوکٹ کیا ہے ریل منترالے کے نیو درش پر ہر زون میں ایک سمیتی بنائی گئی ہے ہر زون کے جیم نوڈل ادھیکاری بنائے گئے ہیں یہ سمیتی اپنے زون کے نیٹورک میں آپریشن مینٹننس اور کنسٹرکشن سمیت کئی مہتوپون روشیو پر یوزنا تیار کر کے اس کی ریپورٹ ریل منترالے کو بھیجے گی اس کے حساب سے ہی نیا ٹائم ٹیبل تیار کیا جائے گا یہ بدلاؤ ایک جولائے سے لاغو ہوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس زیرو بیس ٹائم ٹیبل سے ہمارے بھارتے ریل وے کے چلنے میں کتنا فرق پڑتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر اس سے ایک بات ساف طور سے نظر آ رہی ہے جس طریقے سے فلال اس وقت میں پورے دیش میں یہ بیماری کا سنکرمن فیل رہا ہے اس وجہ سے پوری ٹرینیں چلانا تو ابھی سمبھو نہیں ہے اس لیے اس طرز پر انڈرین ریل ویز نے اس پلان کو بنایا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سارا فائدہ انڈرین ریل ویز کو ہوگا اور عام جمتہ کو بھی ہوگا آشاء کرتو دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے آپ کا خیال رکھئے